مزمون نگال عوام بپھرے ہوئے توفان کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آزادی کے سوا کوئی مراعات نہیں چاہتے لیڈرز کی سوچیں مطالبے اور بیانات وقت کی ہواوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں مگر جو تحریک عوام کے اندر سے اٹھتی ہے اسے کوئی قوت اور لالچ ختم نہیں کر سکتا لہذا بھارت سرکار کو سابقہ غلطیوں کا آدھا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور کوئی عبرو مندانہ اور امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اس راستے کے ابھی دروازے کھلے ہیں ایسا نہ ہو کہ توفان سارے راستے مسدود کر ڈالے ٹیلی فون کی گھنٹی نے دخل اندازی کر دی تھی میں نے اخبار سائیڈ میں رکھا اور ریسیبر اٹھا لیا کیونکہ نرس مجھے مطالعے میں مصروف پا کر چھپکے سے نکل گئی تھی ہلو میں نحیف اور محتاط آواز میں بولا کون؟ میں ڈیوٹی روم سے بولا ہوں سر مردانہ آواز بری کلنل آفندی صاحب آپ کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں کیا ان سے میں ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں میں نے کہا سوری ساری جواب دیا گیا آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا اس نے کہا میں ٹھیک ہوں کہہ کر میں نے ریسیبر رکھ دیا اسی وقت اتیا ٹری میں ابلہ ہوا انڈا اور کریم کافی لیائی تھی آپ بیٹھ سکیں گے نا سل اس نے ٹری رکھ کر پوچھا خوشش کرتا ہوں میں نے کوہنیوں پر بوجھ ڈالا تو بے ساختہ ہائے نکل گئی ظالم نے پیٹھ کا سارا نظام درہم برہم کر دیا تھا تینکیو سسٹر بس درد کی لہر ختم ہو چکی ہے مجھے وہاں بہرام شاد اور جان لیوہ مشکت نے خوشکوراک بنا دیا تھا جبکہ اتیا صرف ایک انڈا لائی تھی گو مکوی انجیکشن اور عدویات میں مجھے خاصا سہارا دیا تھا مگر دل تو روزٹ ہوئی رانے ادھیرنے کو چاہتا تھا مگر میں سبتال والوں کے نزدیک ٹوٹا پوٹا انسان تھا جسے نرم غذا ہی دی جائے سکتی تھی انڈا نگل کر کافی کا گھونڈ لیا اتیا وڑی ہمدردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھ چکے ہوں سر اس نے انڈے کا چھلکہ اٹھاتے ہوئے کہا آپ کلین شیف تھے اگر پسند فرمائیں تو سیفٹی ریزر کا انتظام ہو سکتا ہے میں نے چہرے پر اگے ہوئے بیتر تھی بالوں کے جنگل پر ہاتھ پھیرا اور سوچنے لگا وہاں مجھے بطور خاص شیو نہ بڑھانے کی ہدایت دی گئی تھی شاید اس لیے کہ کیپٹن وریام سعید اور میرے چہرے میں انیس بیس کا جو فرق ہوگا اسے بال چھپائے ہوئے ہوں نو تھینکس میں نے مگ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا داڑی کا شوق تھا اب یہ شوق پورا کروں گا میں نے کہا اس کے لیے آپ کو پرمیشل لینا ہوگا آتیا نے کہا اور مجھے شک ہے ہندو ذہن اجازت نہیں دے گا بالخصوص اندینوں یہ لوگ اسلامی سوچ سے بہت خوف زیادہ ہیں پھر بھی میں اپنا مذہبی حق استعمال کرنا چاہتا ہوں مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اتیہ صرف نام ہی کی مسلمان عورت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اسلامی سوچ کی اہمیت زندہ ہے ہم بے شک اپنی گورنمنٹ کے وفادار ہیں مگر اس وفاداری میں ہمارے مذہبی عقائد چامل نہیں ہیں آہستہ پلیز آہستہ بولیے اتیہ نے ہاتھ میرے ہونٹوں کے جانب غیر ارادی طور پر بڑھاتے بڑھاتے روک لیا تھا یہاں کی دیوارے کان اور زبان رکھتی ہیں میں نہیں جانتی اب کتنی مدت سے بے خبر ہیں حالات بہت خراب ہیں سر سیگورٹی فورسز تو مسلمانوں کے سائے سے بھی دکھتی ہیں اس نے کہا کیا واقعی عوام اٹھ کرے ہوئے ہیں میں نے کہا اٹھے ہی نہیں سر اتیہ نے سرگوشیانہ انداز میں بتایا بلکہ کفن ودوش ہیں آزادی کی تحریک شہروں دیہاتوں اور تعلیمی اداروں میں داخل ہو چکی ہے کل ویمن کالج کی تعلیبات نے بہت ہنگامہ کیا ہے پولیس سادہ لیباس میں اسبتال پر چھاپہ مارنے گئی تھی انہیں ایک پرانی سٹوڈنٹ لیڈر مہر ذر نامی لڑکی کی تلاش ہے میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں شاید مجھے یاد نہیں کب کھانا کھایا تھا کھڑکی کے پردے کے باہر حرکت دیکھ کر میں نے فوراں موضوع بدل دیا شاید کوئی کان باہر باتیں سن رہا تھا یا محض میرا وہم تھا مگر میں کشمیر کی سیاست اور آزادی کی تحریک میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا میرے سامنے مقصد کا ایک وسیع میدان تو تھا لیکن میری معلومات اور لایہ عمل کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی میں پہلے قدم جمانا چاہتا تھا اور کیپٹن وریام سعید کی پوزیشن مستاکم کرنا چاہتا تھا مرنہ کوئی بھی جلد بازی کا قدم کھائی میں لڑکا سکتا تھا فوج والے میرے نزدیک اتنے گھامر نہ تھے کہ ایک آرمی آفیسر کو نظر انداز کر دی تھی ایسے آفیسر کو جو طویل المدت شرپسندوں کی تحویل میں رہ کر واپس آیا ہو وریام سعید جیسا بھی رہا ہوگا وہ مسلمان تھا اور ہندو ذہنیت اسے اتنی جلدی صفائی اور اعتماد کا سرٹیفیکیٹ نہیں دے سکتی تھی لہٰذا مجھے بہت محتاط رویہ اختیار کرنا تھا اتیا ڈاکٹر سے اجازت لے کر میرے لئے بریڈ جام اور آملیٹ لے آئی تو میں کھانے پر وحشیوں کی مانی ٹوٹ پڑا تھا وہ بڑی دلچسپ نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی میں یقینا پہلا آفیسر مریض تھا جو مروجہ دستور سے ہٹ کر عام بھوکے انسانوں کی طرح کھانا کھا رہا تھا چار بجے اتیا کی ڈیوٹی بدل گئی اس کے جگہ ساملیے سے لڑکی آئی چونکہ وہ اتیا نہ تھی صرف نرس تھی اس لیے اس کا رویہ خالصتا پیشہ بارانہ تھا میں نے بھی خود پر افسرانہ موڑ تاری کر لیا تھا وہ فاصلے پر بیٹھی انڈیا ٹائمز کی ورک گردانی کلنا لگی تو میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا ایک دم بہت سے لوگ اندر آئے تو میں نے گردن موڑ کر دیکھا ان میں تین خواتین ایک مرد اور کلنل تھا گو میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آرمی والے اتنی جلدی دکھائیں گے مگر یہ یقین تھا کہ ان خواتین اور مرد کو بھار تو اور کسی بھی دن میرے سامنے آنا تھا ان میں وریام سید کے والدین اور ایک بہن تھی جس کا نام مجھے رکیہ بتایا گیا تھا لیکن رکیہ کے ساتھ آسمانی مخلوق نہ جانے کس باگ کی سڈول کلی تھی وہ سنہری لڑکی کچھ اتنی جازب نظر اور دلکش تھی کہ میں اداکاری بھول کر سل پتھر ہو گیا تھا میں پتھرائی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ وریام کی ماں والہانہ انداز میں آگے بڑی تھی اس کے پیچھے سمٹی سمٹی سرائیہ بھی آگے آئی تھی وریام کا والد اور کلنل تن کر کھڑے مجھے گھور رہے تھے وریام میرے بچے خاتون نے گھٹروں کے پل ہو کر مجھے چومنا شروع کر دیا اور رکیہ نے جھک کر میرے بے جان ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا یہ یہ میں تیرا کیا حال دیکھ رہی ہوں جب میں ٹس سے مسنا ہوا تو خاتون نے چہرہ گھمایا آپ بتاتے کیوں نہیں کہ وریام کو کیا ہوا ہے والدہ نے کہا وریام بیٹے مرد نے جھک کر میرے ماتے بھر تھبکی دی میری طرف دیکھو وریام کیا مجھے پہچانتے ہو انہوں نے کہا میں نے ہور دانتوں تلے دبا کر نفی میں گردن ہلا دی یہ تمہاری ممی اور ساتھ تمہاری بہن رکیہ ہے اور ادھر دیکھو وہ کون ہے وریام کے والد کو شاید کلنل نے یاداش گم ہونے کی اطلاع دے دی تھی الو وریام میں زری ہوں میں نے محسوس کیا کہ لڑکی نے آنکھ تھوڑی دبائی تھی جیسے کہہ رہی ہو مجھے تو پہچان لو زری میں خوابناک لہجے میں بٹ بڑھایا ہاں زری میرے ہونٹ کپ کپانے لگے اوہ خدایا تو مجھے اندر اندوں نے چھوڑ دیا ہے میں نے کہا ہاں کیپٹن کلنل لپک کر قریب آگیا تم ملٹری آسپیٹل میں ہو اب انہیں پہچانو میں نے خاتون کی جانب دیکھا اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں اور ہونٹوں سے لگایا رکیہ قریب آؤ رکیہ سی سکتی ہوئی متصلی پڑ گئی تھی پھر وریام کے والد سے میں نے عدب کے ساتھ مسافہ گیا اور ممی نے پیچھے بیٹھ کر مجھے اپنی سہارے بٹھا دیا تھا میں وریام کے والد کو مخاطب کرنے میں اجتناب برت رہا تھا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ والد کو ڈیڈی ابو یا باوہ جان کہتا تھا ارے زری تم ابھی تک کھڑی ہو میں نے محبت بھرے انداز میں کہا سسٹر پلیز میز زری کے لیے کرسی لاؤ نرس دوسرے کمرے سے کرسی اٹھا لائی لیکن زری بیڈ کی پٹی پلٹک گئی تھی اس نے کرسی کلنل کو دے دی تھی ہم آپ کے شکر گزار ہمیں زری کلنل نے کہا آپ نے ہمارے نوجوان آفیسر کو اندھیروں سے نکال لیا ہے ہمارا تعلق یہ ایسا رہا ہے زری بولی روح اپنی دوست روح کو پہچان لیتی ہے اس نے کہا نالائک ممی نے بالوں پر ہلکی سی تھپکی دی تم نے اتنی پیاری لڑکی کا ذکر تک نہیں کیا ابھی میں ذکر اور فکر اپنے دل میں جوان کر رہا تھا میں نے ہنس کر جواب دیا یہ بیچاری بہت پریشان تھی سیکورٹی والے اسے اندر آنے نہیں دے رہے تھے ممی نے بتایا ڈیڈی رکیہ نے شاید میری دعا سن لی تھی اس نے میری مشکلہ آسان کر دی تھی آپ بھائی جان کے لیے جا کر فروٹ لے آئیں ارے نہیں میں نے ہاتھ اٹھا کر ڈیڈی کو روک دیا آپ لوگ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں سر ڈیڈی بولے ہمارا بیٹا کب تک اسبتال سے فارغ ہو جائے گا یہ تو ڈاکٹری فیصلہ کریں گے سعید صاحب کلنل نے جواب دیا کیوں وریام تم کیا محسوس کرتے ہو کلنل نے کہا پہلے تو کچھ یاد نہیں سر میں نے جواب دیا اب محسوس کرنے کی کوشش کروں گا میں نے کہا میری بات پر سب ہنسنے لگے ویل جنگل مین کلنل نے میرے انگوٹھے کو دباتے ہوئے کہا now I think you are fit پھر وہ ڈیڈی کے جانے مڑا آپ سے ملاقات ہوگی وریام میری یونٹ ہی جوائن کرے گا ایکسکیوز می سر میں بولا تو کلنل نے پلٹ کر دیکھا کیا میرا سامان بھی no sorry کلنل نے بتایا صرف ایک فائل جو اور پرسنل فائل صبح تمہیں مل جائے گی اس نے کہا اس کی ربانگی پر سب لوگ تازیماً کھڑے ہو کر پھر بیٹھے تھے ڈیڈی نے کلنل والی کرسی سنبھال لی تھی اب ہم ہیں کوئی سگرٹ سلگا کر بولے سب اپنے تم مجھے بتاؤ گے وریام کیا معاملہ ہوا تھا تمہارے ساتھ مجھ سے پوچھئے ممی تڑک کر بولی آپ کا بویا کچھ اس سے کٹوائے گیا ہے اور اگر آپ وہی کچھ بوتے رہے تو کبھی رکیہ اور پھر مجھے بھی وہ لوگ تکلیف دیں گے تم نے جواب نہیں دیا وریام ڈیڈی نے دھوان اگل کر زہری لی آباز میں پوچھا ڈیڈ میں نے گہری سانس لے کر قدر شرمیدگی سے بتایا ممی کا جواب مکمل ہے وہ لوگ کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے غدار ابن غدار کہہ کر بکارا اور مارا تھا وہ کہتے تھے کہ تمہارا خاندان جعفر خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ بکواس کرتے ہیں ڈیڈی دھاڑے ہم ہمیشہ حکومت وقت کے وفادار ہیں وفاداری غداری نہیں ہوتی انہوں نے کہا یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں انکل ذریب بول پڑی آپ کو سوچنا یہ ہے کہ وقت آپ سے کس وفاداری کا تقاضہ کر رہا ہے حکومتوں کا بھی وقت بدلتا رہا ہے اور انسان کو بھی وقت کا ساتھ دینا چاہیے نہیں بیٹی ممی نے مجھے سرحانے پر سنبھال کر ٹکا دیا وہ بیٹے کی وجہ سے یا بنیادی طور پر اسلام پسند خاتون تھی یہ وقت اولاد اور کسی جذبے کے قائل نہیں ہیں ممی پلیز یہ سبتال ہے دکیہ نے اس کے اہنٹوں پر ہاتھ رکھ دیا باہر جو بکھرے ہوئے ہیں وہ ایسی باتوں کو بسند کرنے والے نہیں ہیں ہم پہلے ہی ہٹ لسٹ پر ہیں اس نے کہا ہاں اور خطرے میں ممی بولی مگر تمہارے ڈیڈی کانگرس کا تعبیز نہیں اتاریں گے بے شک کوئی ہمیں زبا کر دے ممی نے کہا میں جا رہا ہوں ڈیڈی اچھل کر اٹھے نہیں ڈیڈ میں بول پڑا انہیں ساتھ لے جائیے جائے ممی پلیز مجھے پریشان نہ کریں میں نے کہا رکیہ نے اپنی ماں کو اٹھایا اور ممی نے مجھے پیار کیا ہم تمہاری صحتیابی تک یہاں تمہارے ماموں کے ہاں ٹھہریں گے زری آپ کچھ بگت اور رک جائیں زری کو میں نے تذبذب میں دیکھ کر روک لیا بعد میں اس نے میری ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ رکنا چاہتی تھی لیکن بے جواز نہیں ہاں بیٹی جان تم یہاں رہو ممی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا میرے وریام کی صحت تم ہی ہو اب تک ٹھہر سکتی ہے میری حد تک تمام رات ساملی نرس پہلی بار کھل کر بولی ویسے تو ویزٹنگ ٹائم ختم ہو چکا ہے تینکیو سویٹ گرل میں نے مسکرا کر کہا ہمارے لئے کینٹین سے چائے بجوائیے اور پھر قریب ہی رہیے گا شاید سفارش کی ضرورت پر جائے اس نے رومانی ناول اٹھایا اور ٹک ٹک کرتی ہوئی باہر چلے گئی ہاں تم اس ون منٹ پلیز اس نے روک دیا بند دروازے کے جانب دیکھا اور پھر میری سانس رو گئی اس نے مستطیل سیاہ چھوٹا سا کوئی انسٹرومنٹ بٹن آن کیا اور ٹارچ کی طرح آگے کر کے گھومنے لگی باثروم میں گئی واپس آگر اس نے مطمئن اشارہ کیا مجھے شک تھا کہ یہاں ڈیکٹا فون ہوگا اسپتال کی گیٹ پر سیکورٹی والے ہیں ہاں اب بولیے جپٹن بریام اینڈ وہ مسکرائی جھکی اور سرگوشی میں بولی مسٹر شہباز احمد مجھے بھرپور جھٹکا لگا لیکن میں جواباً اسے صرف خالی نظروں سے گھور کر رہ گیا میں آپ کی منتظر تھی لیکن جائے ملاقات معلوم نہ تھی آج صبح پیغام ملا اور اب میں یہاں ہوں کوئی اور حوالہ میں نے کہا خان کا اور پیر صاحب وہ سنجیدگی سے بولی میرا نام مہر ذر ہے میں کرنٹ افیرز نامی ہفت روزہ پرچے کی پبلیشر ایڈیٹل اور سب کچھ ہوں پرچہ بین ہے اور میں فی الحال آزاد ہوں غالباً پولیس سے چھپتی پھر رہی ہے میں نے کہا نہیں اس نے بتایا تلبی ہوئی تھی بس وارننگ اور کچھ دھمکیاں دینے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے اس نے کہا میرے لئے کوئی ہدایت میں نے کہا پہلا سٹیپ مشکل تھا جو آپ نے ذہانت سے عبور کر لیا ہے باقی باتیں اور پروگرام باہر آئیں گے تو اس نے کہا لیکن مجھے تو آن ڈیوٹی رکھا جائے گا میں نے کہا ہاں لیکن قید میں نہیں مہرزل نے جواب دیا میں خود رابطہ ملاؤں گی آپ کا کرنل دیکھ گیا ہے کہ ہم درینہ دوست ہیں ویسے کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے تعلق پوشیدہ چلے برنا میری ذات کی روشنی میں آپ پر کوئی آنکھ پہرا دے سکتی ہے اس نے کہا چاہے آئیے تو مہرزل نے میرے لئے ایک پیالی تیار کی اور بتایا کہ وہ میٹی چاہے سے پرہیز کرتی ہے کینٹین سے میٹھا کاہوہ اور الگ دودھ آیا اس نے چمت سے کاہوہ چک لیا تھا جب وہ چلی گئی تو میں نے کسی شاعر کے ذہن سے سوچا کہ وہ چراغوں کی ساری روشنی اپنے ساتھ لے گئی ہے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی نظر میں مجھے گھائل کر گئی تھی لیکن اس کی محبت کے انسر کی طرح بتدریج اور دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں میرے دل میں گھر کر گئی تھی وہ تن لباس اور باتوں کی ہی اجلی نہیں تھی بلکہ اندر سے بھی صاف اور روشن تھی چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک انسیو نے اندر آ کر سیلوٹ کیا آپ کا فائل سل فلپر میں فائل کس کر باندھا گیا تھا میں نے حوالدار کا شکریہ دا کیا اور وہ سیلوٹ دے کر کمرے سے نکل گیا میں نے تھوڑا اوپر اٹھ کر فائل کھول لیا پہلا خط رکیہ کا تھا اس نے اپنے کزن اشرف کی شہادت کی اطلاع دی تھی جسے پولیس نے حلا کر دیا تھا دوسرا بھی خط ہی تھا نیچے کیپٹن اندر کا نام تھا اس نے راجستان ڈائریکٹر میں ڈیوٹی جوائن کرنے اور پاکستانی علاقے میں گست کا ذکر کیا تھا تیسرے نمبر پر موومنٹ آرڈرز کا کاغذ تھا میں نے وریام سعید سن آف بکشی سعید احمد کا پرسنل نمبر اور دیگر قواہ فیاد کی اور آگے دیکھنے لگا فائل میں سرگاری اور پرائیویٹ خطور تھے کوئی سمیتہ کماری بھی تھی جس نے وریام کو انگریزی میں خط لکا تھا اور خط میں اس نے تین شادیوں کے حوالے دیا تھے جن میں تینوں مرد مسلمان اور لڑکیاں ہندو تھی اور وہ مذہب چھوڑے بغیر مسلمان مردوں کے ساتھ رہ رہی تھی وریام کا اپنا کوئی خط نہ تھا مجھے اس کی ہینڈ رائٹنگ اور دستخطوں کی ضرورت تھی آخر میں چند کاغذات نے میری ضرورت پوری کر دی تھی وریام نے بینک اکاؤنٹ کے لیے فارم بھرا تھا اور اس کی نکل فائل میں تھی بے حد سیدے اور آسان دستخط تھے میں رات گیارہ بجے تک فائل کا متعلیہ کرتا رہا بعض تحریروں کو کئی بار پڑھا تھا جب فائل بند کر کے میں نے تقیہ پر سر رکھا تو میں خود کو وریام سید سمجھنے لگا تھا اور اس سوچ نے ایک گمگشتہ بھولی بسری سوچ کو تروتازہ کر دیا تھا دوسری بار میری بلدیت بدلی تھی ماضی جو بعض زاویوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا تھا وہ بھی عجیب بلکہ ناقابل یقین تھا بابا جان نے کبھی بتایا نا مجھے پوچھنے کی جسارت ہوئی تھی لیکن رحیم دادا بابا نے بتایا تھا علی فلیلوی کہانی سنائی تھی جس پر مجھے آج بھی یقین ہے کیونکہ انسان یا تو اللہ کے خشوصی حکم سے بن ماں باپ پیدا ہوتے ہیں لیکن اس دنیا کے انسان والدین کے حوالے سے وجود میں آتے ہیں رحیم داد نے کہانی بلکل داستان گو کے انداز میں شروع کرتے ہوئے بتایا تھا کرنل صاحب انگریزی حکومت کے ممتاز اور سندگی آفتہ شکاری تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انگریز جنرل نے کرنل صاحب سے کہا کہ کیپٹن سنا ہے وادی کاغان میں ایک نایاب نسل کا باز پہا جاتا ہے جیسے پنجابی لوگ چرق بولتے ہیں تم جاؤ اور ہمارے واسطے ایک زندہ چرق لیاو ان دنوں کرنل صاحب جوان کیپٹن ہوتے تھے تین اور جوانوں کے ساتھ مجھے ہمرا لیا اور ہم جیپ میں سرگودہ گئے وہاں ملک علایار سے جال اور دیگر سمان لیا اور براستہ چترال ایک ویلی میں داخل ہوئے وہاں پہلے ہی شکاری پارٹیاں چرق کے لیے جال بچھائے موجود تھیں کرنل صاحب نے دو دن ویلی کا دورہ کیا اور پھر ایک کونچی چٹان کے نیچے پھائیاں اور جال لگا دیے گئے ساتھویں دن ویلی میں اعلان ہوا کہ میاں مالی کی پارٹی نے چرق پکڑ لیا ہے کرنل صاحب نے اس پارٹی سے چرق چھیننے کا پروگرام بنا لیا تھا مگر وہ لوگ رات و رات نکل گئے تھے اسی صبح جب ہم بیدار ہوئے تو کرنل صاحب کے خیمے سے بچے کی روتی آواز سنائی دی تھی ہم نے دیکھا کہ ایک لوتھ جیسا بچہ رو رہا ہے کرنل صاحب نے بتایا کہ رات رونے کی آواز آئی تھی آواز چٹان کی خوز سے آ رہی تھی وہ اوپر چڑے تو چرق کے گھونسلے میں بچہ رو رہا تھا اس لیے بچے کا نام شہباز تجویز ہوا تھا دوسری روایت بھی تھی جو قرین اکل تھی کہ نوجوان کیپٹن نوازش احمد کے تعلقات ایک انگلو انڈیل لڑکی سے تھے پھر انہوں نے سیول میریج کر لی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا راوی اس بات سے لاعلم تھا کہ آیا بچے کی ماں مر گئی تھی کہ نوازش نے تعلق منکتہ کر کے اپنا بچہ اس سے لے لیا تھا اور پھر بچہ اپنی پہلی بیوی کی گوھر تک لے جانے کے لیے ڈراما کھیلا گیا تھا کونسی روایت سچی تھی اس کا فیصلہ کوئی بھی نہ کر سکا تھا لیکن ایک بات جو روزے روشن جیسی تھی کہ میرا ماضی کسی قبر میں دفن تھا کلنل نوازش میرا حقیقی باپ نہ تھا اور پھر دوسری بار جب آزادی کے متوالوں نے میرا انتخاب کیا تو انہوں نے مجھے ایک اور باپ دے دیا تھا اس نے مجھے بیٹا کہا تھا اور مجھے بھی ڈیڈی کہنا پڑا تھا رات خاموش تھی میری نرس سائیڈ بیڈروم میں رومانوی ناول پڑھ رہی تھی اور میں سپارٹ شد پر نگاہیں جب آئے خود کو تلاش کر رہا تھا لیکن میری ذات تو سہرہ میں کھوئی ہوئی سوئی کی مترادف تھی پھر میں نے سوچا کہ میں پرائی آگ میں کیوں کودا ہوں سکول سے یونیورسٹری تک میری اندر آزادی پسند کوئی جرسومہ نہ تھا مجھے نہ تو مسلمانوں کی تاریخ سے دلچسپی تھی نہ کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں اس سنجیدگی سے سوچا تھا میں تو گائیں کی طرح سر جھکا کر گھر سے اجنبی لوگوں کے پیچھے چل پڑا تھا میرے اس عمل کی طے میں پاس عدب تھا فرما برداری تھی تربیتی کیمپ میں داخل ہو کر میں بے شک فرار کے بارے میں نہ سوچتا ہاں اگر ایک فرمان نہ پڑھ لیتا تو روح کی گہرائیوں اور بدن کی ساری تمانائیوں کے ساتھ خود کو نوبل کاز کے لیے وقف کبھی نہ کرتا پہلے دن کا آغاز ہو رہا تھا صبح کی ازان وادی پر وجہ تاریخ کر رہی تھی اور مجھے وضو کے لیے پہاڑی ندی تک لے جائے گیا وضو سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک آواز سن کر چونک پڑا تھا آواز جیسے پہاڑوں اور جنگل پر اوپر سے برس رہی تھی رب کائنات کا کلام اللہ ہی کے کسی بندے کی زمان سے ادا ہو رہا تھا تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں